یہ جو فیم کا جو ایک کیڑا ہے یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور جن سی کے اندر تو بہت زیادہ ہے بڑی معاصرت کے ساتھ کہ اب دیکھو نا یہ فیم کا کیڑا ہے نا کہ میں تیسری دفعہ اپنے پاڈکاسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے افراد جو جن کے بچے ابھی ٹین ایج میں ہیں اور بہت سے بڑے افراد کے جو آئی مین اس وقت نا بڑھاپے میں اکثر انسان اپنی زندگی کے کتائیوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یارہ میں توبہ کروں بلاوہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کو وہ مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کسی وقت بھی بلاوہ آ سکتا ہے لیکن میں بڑھاپے کا میٹافور اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک زندگی بتائی ہے اور اب میں نے اپنی ایک نئی منزل کا آغاز کرنا ہے تو بڑھاپے میں آپ اچھے کام کرتے ہیں لیکن آپ کو فیم کے شکر میں کئی ایسے بوڑے نظر آئیں گے جو ایسی ولگ اور ایسی بہودہ حرکات کریں گے صرف فیم کے لیے اور وہ ویڈیوز وہ کنٹینٹ آپ آئی مین فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو وہ کنٹینٹ دیکھ کے شرم آتی ہے بالکل تو آئی مین فیم تو ہر انسان چاہتا ہے تو یہ جو جن زی ہے ان کے اندر یہ element زیدہ ہے چونکہ everybody is using social media اور پھر social media پہ آپ کی اگر self esteem پور ہے یا آپ کے پاس اگر sense of self worth جو ہے وہ true standing پر نہیں کھڑی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی sense of self worth کو اپنے self image کو self esteem کو بہتر کرنے کے لیے آپ پھر یا تو materialistic چیزوں کا سہارا لیتے ہیں یا آپ materialistic چیزوں کی بنیاد پر fame حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے بہت سے لڑکے گاڑی کسی کی ہے اور اس گاڑی کے ساتھ picture بنا کے وہ لگا رہے ہیں یا گاڑی سے نیچے اتر کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہیں تو وہ basically یہ ان کی شخصیت کا وہ کمزور پہلو ہے کہ جو بتاتا ہے کہ ایک تو ان کے اندر انتہا درجے کی احساس سے کم تری ہے اور نائنی دولت ہے اور یہ نو دولتیوں کا ایک وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکات کر کے دوسروں کی توجہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو